مصطفی ہے اور الہی الہی دے انہیں دونوں لال کا صدقہ جس نے آج کی محفل شان سے سجائی ہے الہی دے انہیں دونوں لال کا صدقہ جس نے آج کی محفل شان سے سجائی ہے حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے پوری دنیا کے لوگوں کو آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین بے بس نہیں تھے بلکہ امام حسین کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الشاہ اکبار جو کہہ دیتے مولا پانی کربلا تیرے سبھالی نہ سبھلتا پانی اور یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے حضرت شبیر حکم دے دیتے تو سورج سے برستا پانی یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے حضرت شبیر حکم دے دیتے تو سورج سے نکلتا پانی حضرت آئیے اپنے معزز مہمان کا استقبال نعروں کی خوبصورت گوج میں کر لیجئے پورا مجمع نعرے کا جواب دیجئے نعرے تکبیر نعرے رسالت شہدہ کربلا کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسولہن نبی جل امین المتین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاجدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین وإلہا غیر النهایہ نہایت ہی عدو احترام کے ساتھ حبیب پاک صاحب الاولاد رحمت عالم فقر بنی آدم سید عالم حضرت احمد مجتبا محمد مصطفیٰ روحی فداد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں با آواز بلند پڑھیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا وشفیحنا ومولانا محمد مارک وسلم صلو علیہ سلات و سلاما علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آبادی نور سے زمین احرسن پور ٹارا کے مسلمانوں میں بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بہتر جانساروں کی بارگاہ میں خراج عقیدت تیش کرنے کے لیے آج کے اس عظیم الشام شہدائے کربلا کانفرنس کا احتمام کیا ہے جس مبارک و مسعود جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں محترم حضرات کرسیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ آئے تھے وہ لوگ کتنے تیز تھے کتنے اقل مند تھے کتنے ہوشیار تھے کہ سن گے لیے اور جا کے سو بھی گئے دونوں کام ان کا ہو گیا اللہ اس کے رسول کی بات بھی سن لیے سو بھی گئے یہ الگ بات ہے کہ فجر میں نہیں اکٹھے وہ ازر میں اٹھیں گے ان کا ایک اپنا پرسنل معاملہ ہے مگر آپ لوگ کتنے ہوشیار ہیں جو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں میری بستی ہوتی تو ہم بھی جا کے سو گئے ہوتے مگر یہ آپ کا گاؤں ہیں آپ جل سے گاہ میں بیٹھئے یا اپنے گھر پہ جا کے بیٹھئے تو کوئی آپ کو کچھ کر نہیں سکتا ہے تھوڑی سی کوشش اگر آپ کر لیے ہوتے آپ سب لوگ اگر چلے گئے ہوتے تو آپ لوگ کا اتنا بڑا احسان ہم لوگوں پر ہوتا کہ ہم کیا بتائیں جو گھنٹوں میں فرصت ملنے والی تھی وہ آپ کے جانے کی برکت سے ابھی فرصت مل جائے حضرات محترم آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ لوگ آ آ کے فھنسا رہے ہیں مگر سچائی یہ نہیں ہے یہ آٹھ دس آدمی آپ کو کہیں فھنسا سکتا ہے نہیں آپ ہی لوگ ہم لوگ کو فھنسائے ہوئے ہیں حضرات محترم آپ لوگ اگر ابھی چلے جائیے گا تو دس منٹ کے بعد شاعر احل سنت حضرت زیشان رضا سمستی پوری صاحب کہیں گے کہ اب سلام پڑھ دیجئے جب کوئی ہے ہی نہیں تو سنایا کس کو جائے گا اور جیسے ہی یا نبی ہو پھر چلے آئیے گا تو کام یہ ہوگا کہ جو کام ایک گھنٹے کے بعد ہونے والا ہو آپ کے ہیلنے ڈولنے کی برکت سے وہ کام ابھی ہو جائے گا حضرات محترم میری رائے ہے کہ آپ جا کے سو ہی جاتے تو وہ زیادہ بہتر تھا آپ کو نیند آئے یا نہ آئے ہم کو تو نیند آ رہی ہے اگر آپ جائیے گا تو ہم کو سونے کو مل جائے گا حضرات محترم زوردار آواز میں ایک مرتبہ سارے لوگ ایک ہاتھ کو امام حسن کے نام پر اور دوسرے ہاتھ کو امام حسین کے نام پر من کرے تو اٹھائیے اور نہیں من کرے تو مت اٹھائیے گا کوئی زور زبردستی نہیں ہے ہم نہیں کہیں گے آپ سے کہ اگر اتھالج نہیں مارا ہے تو اتھا لیجئے لقوہ نہیں مارا ہے تو اتھا لیجئے اتنی بڑی غلطی ہم نہیں کریں گے ایک تو رات بر بیٹھے ہیں آپ اور سارا آپ ہی سنیے گا حضرات محترم اگر من کرے تو ہاتھ اتھا کے کہیے اور نہیں من کرے تو چپ چاپ رہیے اپنے آس پاس والے کو دیکھئے یہ کیا کیا کر رہا ہے ذرا زوردار آواز میں کہیے یا حسن یا حسین آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ محرم میں ہیں ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مغرب کی آزان آپ کو دینے کے لیے کہا جا رہا ہے حضرات محترم ذرا زوردار آواز میں کہیے یا حسن یا حسین اور زور سے یا حسن یا حسین سر پرستے جلاز شیخ طریقت فاضلِ عرب و عجم حضرتِ اللہ مولانا مفتی محمد قسیم الحق صحاب قبلہ مدد ذلہ العالی والنورانی صاحبِ سجادہ خانقہِ تیغیہ یوسوفیہ چاند پور فتح شریف وہ تشریف لا چکے ہیں شہرِ سمستی پور میں جماعتِ اہلِ سنت کے پلیٹ فارم سے سیاسی میدان میں ایک باوقار شخصیت حضرتِ مولانا اظہار اشرف صحاب قبلہ مدد ذلہ العالی والنورانی وہ بھی ممبر شریف پہ تشریف فرما ہیں ہمارے مخلص و مہربان حضرتِ مولانا مشاہد رزا علیمی صاحب شاعرِ اہلِ سنت حضرتِ الیاز سمستی پوری صاحب حضرتِ رحمت کانپوری صاحب اور حضرتِ حافظ کلیم الدین صاحب رزوی کی شاندار نقابت آپ تمامی حضرات سماعت کر رہے ہیں تھوڑی دیر آپ مجبور ہو کر یا مسرور ہو کر آپ ہم کو بھی سن لیجئے اس لیے کہ ہم کو دعوت ہے بھائی ہم تو سنائیں گے ہی آپ سنیے یا نہیں سنیے جو ٹائم ہے اس کے تو ہم کو کاٹنا ہی ہے اگر آپ محنت سے سنیے گا محبت سے سنیے گا تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے سنیے گا تو تھوڑا سا ہم بھی ایکٹیو ہو کے سنا دیں گے اور اگر آپ سستا کے سنیے گا تو جیسے جنازہ میں منہ منہ دعا پڑھ کے لوگ معاملہ ختم کر دیتا ہے وہ اسے ہی معاملہ ختم کر دیں گے حضرات محترم درود پاک ایک مرتبہ سارے لوگ پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مارک و سلم صلو علیہ صلات و سلاما علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والنٹیر حضرات جن کو بیچ ملا ہوا ہے ان سے گزاریش حضر آپ لوگ اٹھئے تو جن کے پاس بیچ ہے ان سے میں کہہ رہا ہوں جہاں جہاں خالی کرسی ہے یہ سب کو چنچن کے نکال لیجئے آدمی لکھوں میں ایسا ہس رہا جیسے لگ رہا سسرال میں آیا ہے خالی خالی کرسی جو ہے اس کو نکال لیجئے اس لیے کہ کرسی ہی منحوظ ہے جس کے مقدر میں کوئی آدمی نہیں ہے تو مگر آپ بعد میں سروے کیجئے گا کہ جلسہ میں سب سے زیادہ کون ہس رہا تھا تو نام زیشانے صاحب کہا ہے اگر بعد میں سروے کیا جائے کہ جلسہ میں سب سے زیادہ ہسی کن کو آ رہی تھی تازیہ کو ادھر رکھ دیجئے تازیہ کے طرف ادھر رکھ دیجئے لیے یہ کرسی کسی آدمی کے لیے ہے آپ کے لیے ہاں آگے رکھ لیجئے اور آگے بڑھا لیجئے وہاں پر 144 لگا ہوا ہے عجیب حال ہے پیچھے اور خالی ہوئی کرسی سب سب کو ہٹائیے تاکہ کوئی جلسہ کا بیرو دھی اگر تاک جھاک کرنے آئے کہ آدمی کتنا تھا تو اس سے لوگ پوچھے گا کہ کتنا آدمی تھا ہاں ٹھیک ہے ٹھاک تھا کرسی اکو کو کھالی نہیں تھی اتنا تو کہے گا نا بھائی وہ الگ بات ہے کہ کہ کرسی کو سب لاشٹ میں تھکی آئے ہوا تھا مگر خالی کرسی کوئی نہیں تھی کرسی خالی رہے گی تو حوصلہ پست ہوتا ہے ہم لوگوں کا خالی کرسی دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ لوگ آئے تھے چلے گئے اور جب کرسی ایک اٹھا رہتی ہے تو ٹینٹ والے کو ٹینشن ہوتا ہے کہ یوز نہیں ہوا ہے لگتا ہے پیسہ نہیں ملے گا حضرات محترم تو ٹینٹ والے جگہ ہوں گے آپ پورا پیسہ ملے گا گھبرائیے گا حضرات محترم ایک جگہ ہم نے کہہ دیا کہ ٹینٹ والا کو پیسہ نہیں ملے گا وہ موہ ہاتھوک اقدم بیٹھا ہوا ہے کہا کہا ہوا کہنا ہم سوتے اتنگے نہیں آپ بولیں کہ پیسے نہیں ملے گا تو کہیں سو جائیں گے تو پیسے نہ کہیں کٹ جائے حضرات محترم محنت جب رات بھر جگ کے سنانے والا کرتا ہے سننے والا کرتا ہے تو محنت جگ کے بجانے والے کو بھی کرنا چاہیے حضرات محترم زوردار آواز میں ایک مرتبہ سارے لوگ درشریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیقنا مولانا محمد مارک وسلم صلو علیہ صلاتم وسلاما علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ مشنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی بڑی مشہور و معروف ایک آیت پاک کے ٹکڑے کی ہم نے دلاوت کی ہے اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے انت دین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں مذہب کی تعداد زیادہ ہے جسے گنا جا رہا ہے دھرم کی تعداد زیادہ ہے جسے گنا جا رہا ہے مگر روح زمین پر دین صرف اور صرف ایک ہے اور وہ دین دین اسلام ہے اللہ رب العزت نے دین ایک ہی بنایا ہے اور وہ دین دین اسلام ہے حضرات محترم ہم آپ اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں یہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو دین اسلام پر عمل کرنے والا بنایا ہے دین اسلام پر چلنے والا بنایا ہے حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں آج ذکر شہدائے کربلا کانفرنس میں ہم آپ اکٹھا ہیں آخر کار میدان کربلا میں جو منظر پیش آیا وہ ایک سٹھ ہجری کی بات ہے اور آج چودہ سو پیتالیس ہجری ہے اتنا لمبا گہب کہاں ایک سٹھ ہجری اور کہاں چودہ سو پیتالیس ہجری مگر میدان کربلا کے داستان کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سٹھ ہجری کی بات نہیں ابھی دو چار روز پہلے کا حادثہ ہے ابھی چند روز پہلے کا حادثہ ہے اخیر کار وجہ کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہر سال محرم کا پہلا مہینہ آتا ہے ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم آتا ہے اور محرم کے آتے ہی مسلمانوں کے اندر جذبہ حسینی کی رنگیں نظر آنے لگتی ہیں مسلمان حسینی رنگ میں نظر آنے لگتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ حسین پاک کا نعرہ لگاتے ہیں مگر آس پاس میں کچھ کام وہ لگا لیا ہے جو حسین پاک کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے جیسے نکاح کرنا نبی پاک کا طریقہ ہے نکاح کبھی فرض ہے کبھی سنت ہے کبھی واجب ہے کبھی سنت موقتہ ہے یہ الگ الگ کنڈیشن میں ہے تو نکاح اصل کیا ہے نکاح میں اصل محر ہے نکاح میں دو گواہ ہے نکاح میں خطبہ ہے نکاح میں اجاب و قبول ہے دعا ہے بس اتنا ہے مگر آپ دیکھئے کام کتنا کم ہے نکاح میں مگر کام کتنا زیادہ ہوتا ہے نکاح میں آگے پیچھے کتنا رسم جڑا ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ آگے پیچھے جو رسم لگے ہیں اس میں بہت سارے رسم ایسے بھی ہیں جس کے کرنے کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی ہے ایسے ہی یہ محرم شریف کا مبارک و مصروض مہینہ ہم حسین پاک کی یاد منائیں منانے سے ثواب ملے گا مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ سے انعام ملے گا مگر کب جب حسین پاک کو معتب طریقے سے یاد کریں گے تب محضب طریقے سے یاد کریں گے تب مگر ہمارے یہاں لوگ شراب پی کے حسین کو یاد کرتے ہیں نسے میں چور ہو کر حسین پاک کو یاد کرتے ہیں سود پہ پیسہ لے کر حسین پاک کے نام خرچ کر کے حسین پاک کو یاد کرتے ہیں میلے ٹھیلے میں عورتوں کی عزت پہ حملہ کر کے یا حسین کا نعرہ لگا کر حسین کو یاد کرتے ہیں میرے دوستوں حسین پاک کو یاد کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے مگر ساتھ میں گناہ کرنے سے بہت بڑی دکت کی بات ہے وہ پریشانی ہمیں یہاں بھی آئے گی کل قبر میں بھی آئے گی کل میدانِ معشر میں بھی اس کی وجہ سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں انعام کب ملے گا جب ہم دل کی عطا گہرائیوں سے امامِ حسین کو یاد کریں گے تب میلے حضراتِ محترم ذہن کو حاضر کریں آم آپ کو تلوار کھیلنا ہے آپ کو کوئی منع نہیں کریں گے تلوار بازی یہ نبی پاک کی پیاری سنت ہے اس کو سیکھنے سے سواب ملتا ہے مگر آپ کو تو لاتھی بھجانے نہیں آتا ہے تلوار چلانے آئے گا اگر پانچ کلوں کا لاتھی دے دیا جائے تو دم پھول جائے گا بارہ کلوں کا تلوار آپ سے اٹھے گا ہم حضرت علی والی تلوار اٹھا لیں گے اگر اٹھائیے گا تو دو ہی دن میں ہسپیٹل میں چلے جائیں آپ اس تلوار کا سو گرام کا لاتھی لے کے آئیت تاؤں میں رہتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ پورا پہاڑ ہلا دیجئے سو گرام رہتا ہے بہت مشکل آدھا کلو رہتا ہے اور اس کو لے کے او ناچے گا کودے گا جیسے لگ رہا ہے کہ بجلی کا کرنٹ لگا ہوا ہے میرے دوست اگر سیکھنا ہے تو ہنر کے سیکھنے میں اسلام نہیں روکے گا آپ کو تلوار چلانا سیکھنا ہے سیکھئے لاتھی چلانا سیکھنا ہے سیکھئے آپ کو لاتھی چلانا سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھئے یہ ہنر ہے اس کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر اس کو کہیں آپ دکھا رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اس کو دیکھ کر کوئی اور سیکھے گا تو یہاں بھی کوئی دقت نہیں مگر آپ ہم کرتے کیا ہیں نشے میں چور ہو جاتے ہیں نشے میں دھت ہو جاتے ہیں اور یا حسین یا حسین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حسین پاک کو یاد کر رہے ہیں حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں میں اخیر مرحلے کی بات بتا رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو خط کے کگار تک لا رہا ہوں زوردار آواز میں ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ اپریٹر صاحب ہائیں کی چلے گئے چلے گئے اگر آ جائیں تو ان سے اکو کو کم کروا لیجئے اس لئے کہ ہم کو لگتا ہے شاید آپ لوگوں کو آواز صاف صاف نہیں